اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین مشرق وستہ میں اور عرب ورلڈ میں ساؤتھ ایشیا میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس خطے کے موسٹ پاورفل کنٹریز جو ہیں ان میں ایران کا نام آتا ہے ایران کی پولیسیز ایران کا جو مختلف چیزوں کے اوپر اپنا سٹانس ہے ایران کے اب تک کے جو اقدامات ہیں اس سے اگر سپر پار کی بات کی جائے اس کو بھی ایک طرح کا ڈھن رہتا ہے اسرائیل کی بات کریں وہ ہمیشہ سے درہ رہتا ہے سعودی رب اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرتا رہتا ہے اور ابھی ان دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے جس میں شاہ سلمان یا سعودی حکومت کی جانب سے ایران کے اوپر مزید پابندیاں آئید کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ایک طرف جہاں پر ایٹیمک پروگرام ہے ایران کا اس کے اوپر پابندیاں آئید کی جاتی ہیں اس چیز کو لے کر کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ایران آئے دن جو ہے وہ خبروں کا حصہ رہتا ہے ایران اس تمام تر خطے میں جو ایک جنگ کیسی کیفیت ہے اس میں جو پروکسی وارز ہیں اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور ایسے کہلیں کہ بغیر نام لیے بغیر اناؤنس کیے ایران ان تمام تر علاقوں کو رول کر رہا ہے یہاں پر اپنی وہ پا رکھتا ہے یہاں پر اپنی مرضی سے وہ چیزوں کو مینج کرتا ہے ایراک کی بات کریں ایراک میں دوہزار تین میں جب امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تو اس کے بعد سے دوہزار گیارہ میں جب ویڈرال کیا گیا تو ایک طرح کا ویکیوم جو ہے وہ کیریئٹ ہوا جس کو فل کیا ایران نے اور اس وقت ایران کی وہاں پر انتہائی بڑے لیول پر وہاں پر پریزنس موجود ہے اس کے بعد سیریا کی سیول وار چلتی ہے تو وہاں پر بھی جو ایک گیپ بنتا ہے بیچ میں ایک پار کا جو ہے ویکیوم کیریئٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایران آپ کو بڑے لیول پر نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس چیز کے اوپر بارہا تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے تو آج خاص طور پر جہاں پر پورے خطے میں ایران کی پریزنس ہے تو آج خاص طور پر بات کریں گے کہ ایران کو جو رول کر رہا ہے ایران کے جو رولر ہیں ایران کے جو بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں کیا ان کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہے کیا وہ اس سائیڈ پہ یا اس ٹائم پہ ایران جو ہے اس ٹائم لائن میں ایران پہنچ چکا ہے جہاں پر آنے والے وقت میں چیزیں جو ہے بہت تیزی سے چینج ہونے جا رہی ہیں ایران کے لیے اور اس خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آج خاص طور پر بات کریں گے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اکیاسی سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے اور ریپورٹس آ رہی تھی ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کیس کوئی حادثہ ہوتا ہے یا پھر وہ اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایران کا جو سٹانس ہے اس خطے میں جو ان کی پولیسیز ہیں اس کے اوپر اس چیز کے اثر انداز ہونے کے کتنے امکانات ہیں تقریباً تیس سال سے آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ ایران کی پولیسیز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس خطے میں ایران کے اندر جو بھی معاملات چلتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر جتنے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں اگر وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہانگ کرتے ہیں تو تب ہی اس چیز کے اوپر عمل درامد ہوتا ہے ادر وائز اس چیز کے ان کو رول آؤٹ کر کے کوئی قدم بڑا قدم جو ہے وہ ایران میں نہیں اٹھایا جا سکتا اب اس کے اوپر کے اس چیز کے کتنے بڑے اثرات ہوں گے کتنا زیادہ فرق پڑے گا کتنا زیادہ چینج آئے گا خطے میں اور جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کو اس چیز سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آیت اللہ ایک بہت سب سے ہائیسٹ رینک ہے ایران میں اس کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے کون سے لوگ آیت اللہ کو چوز کرتے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے یہ چوز کیا جاتا ہے اس وقت علی خامنائی جو ہے وہ سپریم لیڈر ہے ایران کے اندر اور جب ایک سپریم لیڈر جو ہے اس کو چوز کیا جاتا ہے اس کو آیت اللہ آیت اللہ ایک بیسیکلی ڈیزیگنیشن ہے اور یہ ڈیزیگنیشن جو ہے جو بھی اس عہدے کے اوپر آتا ہے اس کو ساتھ میں آیت اللہ کی ڈیزیگنیشن جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے اب آیت اللہ خامنائی جو ہے اسے میں ہے جہاں زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ بلر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے انسان کی جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ تھوڑا سا ڈیمنچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ایسے میں جب انسان بیمار پڑتا ہے تو سپیکولیشنز کی جاتی ہیں اور خاص طور پر ایران کی موسٹ پاورفل شخصیت کی اگر بات کی جائے تو اس کے بعد بعد میں پھر کیا سارائیاں بھی جنم لیتی ہیں اور اس کے بعد اس چیز کے اوپر سپیکولیشنز بھی سامنے آتی ہیں اب جب ایک آیت اللہ خامنائی جو ہے یہ دوسرے آیت اللہ ہیں انیس سو اناسی کے بعد سے جب ایرانی اسلامیک انقلاب جو ہے ایران میں آتا ہے اس کے بعد سے یہ دوسرے ہیں اور جو پہلے آیت اللہ تھے خامنائی ان کی جانب سے ان کا ڈیسائیڈ کیا گیا ان کو چوز کیا گیا اور ان کو نامزد کیا گیا آیت اللہ کے لیے اب ہوا یہ کہ جب ان کو چوز کیا گیا تو اس وقت جو قوانین تھے جو ایک طریقہ کار تھا یہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے تھے تو ان کو اس منصب کے لیے سوٹیبل کرنے کے لیے یا اس منصب پر فائز کرنے کے لیے قوانین کو چینج کیا گیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو نیا آیت اللہ ہوگا اس کے لیے قوانین کو چینج کیا جا سکتا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی جا سکتی ہیں تو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا گیا ہے اس سے باہر بھی کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آنے والے وقت میں آیت اللہ کے منصب کے لیے سپریم لیڈر کے منصب کے لیے چوز کیا جا سکتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ تقریباً اٹھاسی میمبرز کے اوپر ایک اسیمبلی آف ایکسپرٹ کے نام سے ایک اسیمبلی ہے جس میں اٹھاسی کے قریب میمبرز ہیں اور ان کا انتخاب جو ہے وہ آٹھ سال کے لیے کیا جاتا ہے اب یہ لوگ مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیت اللہ کون ہوگا سپریم لیڈر آگے آنے والا کون ہوگا اب سپریم لیڈر جب چوز کیا جاتا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے چوز کیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی تب تک سپریم لیڈر ہے جب تک یہ زندہ ہے یا پھر یہ اپنی مرضی کے مطابق کسی اور کو آیت اللہ یا پھر سپریم لیڈر جو ہے وہ نامزد نہیں کر دیتے اب یہ کونسل اسمبلی آف ایکسپرٹ ہے اس کو جو چوز کرتے ہیں اس کے جو اٹھاسی ممبر ہیں اس کے لیے بھی کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے ان لوگوں کو چوز کرنے کے لیے ایک الگ سے ایک کونسل بنائی گئی ہے اور وہ جو ہے وہ ان کو چوز کرتی ہے آٹھ سال کا عرصہ ہوتا ہے جس کے لیے یہ تمام تر ممبر جو ہے ان کو چوز کیا جاتا ہے اور ایک کونسل جو ہے وہ الگ سے ہے جو کہ ان تمام ممبر کو چوز کرتی ہے اور ان ممبرز کو چوز کرنے کے لیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ نامزد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس کونسل میں اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے یہ اسمبلی آف ایکسپرٹ جو ہے اس میں لوگوں کو بیچ میں شامل کیا جاتا ہے اس اسمبلی میں لوگ آ سکتے ہیں اب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دو بندے ایسے کہلیں کہ ٹاپ پہ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے نام ہو سکتے ہیں یہ نیکسٹ سپریم لیڈر ہو سکتے ہیں ایرام کے ان میں ایک تو آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں اور دوسرے رائیسی نام سے جو اسمبلی آف ایکسپرٹ ہے اس کے ڈیپٹی چیئرمن ہے تو ان دو بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں لیڈ کر سکتے ہیں یا سپریم لیڈر ہو سکتے ہیں اب یہاں پر ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہت کا نظام تو نہیں یہاں پر جو اسمبلی میمبر ہیں جو اسمبلی آف ایکسپرٹ ہیں انہوں نے چوز کرنا ہے کہ نیکسٹ جو ہے آیت اللہ آیت اللہ جو ہے وہ کون ہوگا سپریم لیڈر کون ہوگا تو ایسے میں اپنے بیٹے کو وہ ڈائریکٹلی تو چوز نہیں کروا سکتے لیکن یہ ہے کہ انڈائریکٹلی وہ ان کو اس چیز کے لیے کوالیفائی کروانے کے لیے اس طرح کا ماحول بنایا جا سکتا ہے اب یہاں پر جو زیادہ مین رول پلے کرتے ہیں وہ یہ ہے ریولیشنی گارڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا انفلوینشل قسم کا ایک ادارہ ہے ایران کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا رولر ہوگا اور ان کے گو اہد کے بعد ہی یہاں پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا آنے والے وقت میں سپریم لیڈر ہوگا اگر ان کو لگے گا کہ آنے والے وقت میں معاملات جو ہیں اس طریقے سے نہیں چل سکیں گے جو کہ ابھی تک کی ایران کی پالیسیز رہی ہیں جو کہ ابھی تک کی آیت اللہ خامنائی کی سپریم لیڈر جو ہیں ابھی ان کی پالیسیز رہی ہیں تو یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کس بندے کا چوز کرنا ہے کس بندے کا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس منصف کے لیے اہل ہوگا اب جو ان کا بیٹا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم لیکن ہی ہے کہ ان کے بارے میں جو یہ خبروں میں آئی ہے ان کے بارے میں دنیا کو پتہ لگا وہ یہ تھا 2009 میں بڑے لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے ایران کے اندر تو وہ جو آپریشن کیا گیا پروٹیسٹرز کے اگینسٹ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے ان کے بیٹے آیت اللہ خامنائی کے تو کہا جا رہا ہے کہ پوسیبلی پوسیبلیٹی زیادہ یہی ہے کہ نیکس جو ہے آیت اللہ خامنائی یا تو وہ خود نامزد کر دیں گے یا پھر اسمبلی آف ایکسپرٹ جو ہے وہ اس چیز کا ڈیسائیڈ کرے گی کہ نیکس جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہوں گے یا پھر ارائیسی نام سے جو ڈیپٹی چیرمن ہے اگر اسمبلی آف ایکسپرٹ کے ان کو چوز کیا جائے گا اب جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں ارائیسی اور ان کے بارے میں جو زیادہ تر چیزیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ایک تو وہ قاضی ہیں جج ہیں بہت بڑے اور انہوں نے جو پاسٹ میں اپنے ماضی میں جو انہوں نے فیصلے کیے بڑے لیول کے اوپر انہوں نے جو پروٹیسٹر تھے ان کے خلاف فانسی کے احقابات جاری کیے اور ایسے کہلیں کہ جو ایک بیانیاں ہے جو ایک طرح کا رول کرنے کا انداز ہے ایران کا اور آیت اللہ خامنائی کا اس کے ساتھ بہت زیادہ وہ میچ کرتے ہیں تو ایک نیچرل چوائس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں آیت اللہ کے لیے اور سپریم لیڈر کے لیے آنے والے وقت میں تو یہ دو کینڈیڈیٹ ہیں اس کے علاوہ دو سے تین اور نام بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نیکس کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں سپریم لیڈر کے طور پر اور اس کا فرق کیا پڑے گا اس کا اثر کیا پڑے گا خطے کے اوپر ایک تو تقریباً تیس سال سے جو ایک ستانس رہا ایک ہارڈ قسم کا ستانس رہا ایران کا اس خطے کو لے کر اور سعودی عرب کو لے کر امریکہ کو لے کر اسرائیل کو لے کر تو کہنے والے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آیت اللہ خامنائی ان کی جو اگر وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے نئے جو سپریم لیڈر ہوں گے ان کے آنے سے پولیسیز میں چینج آئے گا اس کے آنے سے کافی زیادہ فرق پڑے گا اور معاملات جو ہیں کافی زیادہ بہتری کی جانب جا سکتے ہیں اور ایران کے لیے جو معاملات عالمی سطح پر جو ایک ہارڈ قسم کا ستانس ایران ہمیشہ سے اپناتا ہے اس میں تھوڑی سی کبھی نہیں آ سکتی ہے پولیسیز میں کافی بڑے لیول کا چینج دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس لیول کا چینج آئے گا کس بڑے لیول کا چینج آئے گا لیکن ابھی تک کی اگر پولیسیز کو دیکھا جائے جو طریقہ کار ہے ایران کا اور جو سیلیکشن کا سپریم لیڈر کا طریقہ کار ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو ایک نیریٹیو تقریباً تیس چالیس سال سے چلا رہا ہے اس سے ہٹے گا نہیں اور جو آنے والا سپریم لیڈر ہوگا وہ اسی مائنڈ سیٹ کا ہوگا جو کہ ابھی کے آیت اللہ خامنائی ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق چلے گا اور اپنی خطے میں ڈومیننس کو مزید بڑھانے کے لیے اس خطے میں اپنی پریزنس کو بڑھانے کے لیے مشرق وستہ میں اپنی پریزنس کو بڑھانے کے لیے اسرائیل کے خلاف اپنی پولیسیز کو مزید سٹرنٹھن کرنے کے لیے جو پولیسی ایران کی اس وقت ہے یہی پولیسی کو آگے کیری آن کیا جائے گا اسی پولیسی کو لے کر آگے چلا جائے گا لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں کس طرح کے چینجز آتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر کے نئے سپریم لیڈر کے آنے سے کیا ایران کی پولیسیز میں چینج آئے گا یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ اور اس سے ریلیٹی جو بھی اپلیٹ آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے زب تک کے لیے اللہ حافظ